نمشکار میں ہوں شیفالی آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز دخل نیوز بے ہم ہر بار آپ کو ایک خاص شکشت سے ملواتے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موضوع ہیں حریوم تیواری جی حریوم جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے حریوم جی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں حریوم جی ایک بہت ہی پرفیکٹ اور جانے مانے کارٹونسٹ ہیں ممیکری آٹس بھی ہیں کومیڈین بھی ہیں اور آج کل وہ ویپ سیریز بے چھائے ہوئے ہیں حریوم جی سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کارٹونسٹ ہیں اور آپ نے اپنی جو ایک کہنا چاہیے کی روزگاہ جو شروع کیا وہ کارٹونسٹ کے طور پر کیا کیسے آپ نے سوچا کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ کارٹونسٹ کیا ہوتا ہے کون کارٹون مناتا ہے کیوں اس پروفیشن میں جانا ہے ایسے کئی سوال ہوتے تھے میرا بیگراؤن تو گاؤں سے رہا ہے تو میں بھی جانا ہے تو وہاں پر تو وہاں پر کارٹونسٹ ہوتا ہے تو میں کمی راکھ چطا ہے کہ کارٹونسٹ کیا ہوتا ہے اور کارٹونسٹ کیا ہے موزیار کیا ہے یقینی بھی ایک چیترکار رہتا ہوتا تھا وہ دیوارا پر کھنٹیگ کرتا تھا تو میں اس پرزوج کروکا ہے تو میں نے اپنے گر دیوارا بھی کر پیش کے لئے سوال بھی بھی آئتا ہے کافی دوڑا دوڑا کے تو وہاں سے شروعات ہوئی ایک اسکیچنگی کی کمینٹ کرنے کی آدھت بھی تھی اس طرح کی چیزیں کارٹونگ کے جو گڑ ہیں وہ تو تھے بچمان سے پڑھنے میں میرا دھیان زیادہ تھا تو پھر بولیر آیا پھر وہاں سے اکفاروں کے کارٹونز میں دیکھے آرکے لکشمان کے کارٹونز دیکھے مجھے کچھ اچھا لگا اس سمیں کومکس آتی تھی تو وہ ایک کومکس کو کارٹون نے کارٹون سے کارٹونز دیکھے ایک کارٹونز آتی تھی کارٹون زیادہ دیکھے کارٹونkg کے کارٹون جو بنایا تو وہاں سے اسے میرا دوست برویر آیا پھر اپنے کارٹونز دیکھے تو وہاں سے اکشو ہوا کا اپنے کی کشیت کی پہلا کارکاچر کپلدر پا تو میرا دوست وہ بہتریشیٹ کرتے کہ کوئی مجھے کارٹون ایک روزگاہر کا سادھن بن سکتا یہ کیسے کب آیا آپ کے دباغ میں یہ میں جب پڑھ رہا تھا تو تھرڈیئر میں تھا میں تو بناتے بناتے کچھ وہاں میں کارٹون کمپیٹشن ہوا اس میں تھرڈ پرائز مجھے ملا تو پھر میں نے ایک فاروں میں ٹرائی کیا تو وہاں ایک فاروں میں مجھے چانس ملا کام بننے کا تو پڑھتے پڑھتے یہ کارٹون اجا کیلئے شروع ہو گیا ایسا کارٹون دباغ میں جو آپ نے بنایا اور جس کے پیچھے جگہ جگہ وہ چھاپا ہو ہاں بہت سارے کارٹون تھے لیکن ایک ہرشاد میتا نے اینانس کیا کہ راو سکیم چل رہا تو انہوں نے اینانس کیا کہ راو میں نے ایک روڑ دیئے تو میں ایک کارٹون منایا ہرشاد میتا کا بڑا مو کھلا ہوا اور اس میں نسیمہ راو سوٹ کے لئے کھڑا ہے اور ایک ٹیگلائن دی تھی ہرشاد نے مو کھولا اس کارٹون نے کافی تہلکا مچا دیا ایسا کارٹون نے کافی تہلکا مچا دیا ایسا کارٹون نے کافی کارٹون جو سوڈیس کے فرنٹ میں اور جو سوڈیس کے فرنٹ میں کارٹون کیا اس کے لئے ایسا کارٹون نے کارٹون کیا اور ایک بیچاری دماغ میں جو سوڈیس کے لئے نظر جنگل میں اپنے بچائے بچائے سے معنی جنگل جوالا ہے ان میں امیدن ہی راکھتا ہے باست دیکھا ہے پوچھا وہ این جنگل میں دیکھتا ہے وہاں اپنے باست دیکھتا ہے کہ ٹائگر ایسی احساس میں کہ ان کے سبستائی ڈانگل...... مطلب جنگل خاتم ہو رہے ہیں اور ٹائگر جو ہے جو ہے سڑکوں پر آتا ہے لوگوں کے گھروں پر آجاتا ہے تو تو مجھے لگا کہ اینگا ہی پریشان ہے تو پہلا جو ایڈیا آئی مجھے کہ ٹائگر فیملی ایک گھر روڑ رہی ہے ٹو لیٹ کا بور لگا ہے کہ لیے ہمیں دو کبرے گھر دے دو کیونکہ ہمارے جنگل ڈیسٹرپ کی جا رہے ہیں کوئی رزورٹ بنا رہے ہیں کوئی رزورٹ بنا رہے ہیں کچھ اور کچھ اور کر رہا ہے تو وہی فیلنگ ٹائگر کے اندر میرے ٹائگر کو ہی جے ٹائگر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کبھی ہمارے گھر میں آ کر کوئی سامان رکھ دے اجنبی آدمی ہے تو ہمیں کیسا لگے گا ہم بھی اس کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جنگل میں ہم گھوستے جا رہے ہیں تو بیچارے جنگل میں جو رہنے والے جیو جانور ہیں وہ کہاں جائیں گے اور ہریوم جی نے شاید وہی سوچا ہوگا کہ جب جنگلوں میں انسانوں کے رہنے کے گھر بن جائیں گے تو پھر شیل جہاں رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم سے تو کیرائے پہ گھر مانگے گا ہی اور ہریوم جی آپ کی وہ کتاب بہت فیموس ہوئی اور لوگوں نے بہت پسند کی ہے وہ کتاب ٹائگر سپیک کے نام سے ہے اور اس میں 54 کارٹونز ہیں ٹائگر کے اوبر ٹائگر وہ منش شکروں میں میں نے دکھایا ہے کہ منش ہوتا تو اپنی بات کیسے کہتا کہاں کہاں جا سکتا تھا تو وہ امیجون پر آمیجون پر کہیں نہ کہیں ہریوم جی نے ایک سندیش بھی دیا ہے کہ ٹائگر آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ جنگل کاٹتے جا رہے ہیں ہریالی ختم کر رہے ہیں اس کا گھر چھن رہے ہیں تو وہ آواز بننے کی کوشش کی ہے ہریوم جی نے اپنے کارٹون کے جریعے ہریوم جی اب ہم بات کرتے ہیں آپ اس وقت ویب سیریز میں بہت چھائے ہوئے ہیں اب بھوپال ٹو ویگاز ریلیز ہوئی اور اس میں ہریوم جی ایک دبنگ ڈیتا کے طور پر سامنے آتے ہیں لیکن سیم بہت اچھا ہے میں نے دیکھا ہے خود کہ ہریوم جی کی بٹیا سی ٹی بجاتی اور سارے دو سی ٹی بجاتے ہیں ہریوم جی بندوق لے کر سو جاتے ہیں ہریوم جی اس میں کومیڈی بھی ہے اور آپ ایک دبنگ نیتا بھی ہیں ہریوم جی بہت سیریز میں جو دبنگ نیتا بنے ہوئے ہیں ان کی جو پارٹی ہے وہ کام کرتی ہے جو ویلنٹائن ڈیز مناتے ہیں اور لڑکیں لڑکیں گھومنے چاہتے ہیں تو ان کا شدھی کرن کرنے کا کام آپ کی پارٹی کرتی ہے تو دراصل اس میں بڑے بجدار ہے خصہ ہوتا ہے میری بیٹی کو بیشلے پارٹی کر رہی ہے بیلکل اور مجھے پتا لگتا ہے اب وہ اس میں دکھت ہے کہ میں باقی اپنے ساتھیوں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی بیشلے پارٹی کر رہی ہے میں اکیلا جاتا ہوں گن لے کے اچھا اس کریکٹر کی یہ خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی سیٹی بجاتا ہے تو اس کو کھڑے کھڑے نید آنے لگتی ہے بلکل تو وہ بار بار سیٹی بجائے انہوں نے تو میں سو گیا کھڑے کھڑے اور وہ لوگ بھاگ گئے اس طرح سے بڑا مجھدار کمیکل ایک کریکٹر ہے اور اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ ان کو پکڑا تو آپ پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے کان میں روئی لگا کا ہے اس کے بعد سیٹی کا کوئی اثر نہیں ہویا ہریوم جی سوئے نہیں لیکن اس کے بعد ایک کلائم ایک سایا کہ دبانگ نیتا نے اپنی بٹیا کی شادی بھی کرائی اور خود وہ ایک لڈڈو جی تھے یہ پتہ چلتا ہے تو یہ انٹریسٹنگ کریکٹر تھا تو بعد میں پھر مان بھی جاتا ہوں شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہوں بٹیا کی شادی کے ساتھ ساتھ خود کے بھی سپنے دبانگ نیتا نے سنجولیے تھے ہریوم جی سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ویب سیریز آپ کی بھوپال 2 vegas نہیں آئی ہے آپ نے درگامتی میں بھی کام کیا تھا اس میں آپ کا بہت کلاس رول رہا جس میں ارشاد وارسی نے آپ کا مطر کیا تھا ہریوم جی اس وقت ہم جیسے لوگ جو بھوپال میں ہریوم جی کو جانتے ہیں وہ اچانک تینشن میں بھی آجاتے ہیں کہ ہمارے کریکٹر کا تو مدر ہو گیا لیکن وہ سین بہت اچھا تھا اور لوگوں نے ہریوم جی کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا اور کون کون سی ویب سیریز ہیں آپ کی جو آئی ہیں اور جن میں آپ کو رول کرنا پسند آیا اور درشکوں کو بھی پسند آئی رگماش فرس ہے اس میں ایک پولیٹیشن کا کریکٹر ہے میرا اور ایک پانچائز آئی اس میں تو ایک چھوٹا سو گرامیڈ کا رول تھا میرا ابھی بہو ساری ویب سیریز میں آنے والی شوبراتی ہے اس میں ایک ماما جی کا کریکٹر ہے بڑا اچھا فیملی ہے وہ ڈراما ہے وہ اور ایک ویب سیریز کوٹا فیکٹری آ رہی ہے اس میں بھی میرا کریکٹر ہے ایک نیٹ فلکس کی نینہ ہے اس میں بھی کام کیا ہوں تو فلم میری آنے والی ہے ایک آپ نے سنی دویل کی فلم بھی کی تھی سنی دویل کے ساتھ بھی کی تھی وہ فلم آپ کو کیسے ملیا اور اس میں کیا رول تھا آپ کا دراصل فلم کے ڈریکٹر جو انیل شرما جی ہے ان سے میری ملاقات ہوئی تو فلم میں ان کو کچھ کارٹون چاہیے تھے تو فلم کا جو سیٹ تھا اس پر ان کو کارٹون لگانے تھے کارٹون لگانے تھے کارٹون لگانے تھے فلم میں پوستل لے کے تو انہوں نے میرے کارٹون نیوز کیا فلم میں اور میرے کو سنی دویل کی ایک ٹیم تھی انجیو اس کا ایک ممار بنا دیا تو میں آج ایک آرٹس پی پریجنس میری تھی تو مول جو کام آپ کا کارٹونیسٹ کا تھا آپ جب فلم انٹری کیے وہ شاید آپ کی پہلی فلم بھی تھی تو فلم انٹری کی تو ایزا کارٹونیسٹ ہی کی تو وہ آپ کو کئی نا کئی کنکٹ کر گئے کنکٹ کر گئی اور دوسرا ہوا یہ کہ اس فلم کا ایک مہینے شوٹ تھا تو اس سے فائدہ یہ ہوا مجھے بہت سارے جونی لیبر سنجی مشرا امید بحل ایشوال شرما ایسے ایکٹروں کے ساتھ تو مجھے سیکھنے کو بہت ملا اس فلم سے وہی سے ایک شروعات ہوئی کافی سارے بڑے ایکٹرز اور سمال ٹائپ ایکٹرز اور یہ سب کے ساتھ آپ نے کام کیا مجھے کا بات ہے مجھے تو سامنے والا ایکٹر بھی اچھا وہ کام کرنے میں سٹوری ہو کریکٹر ہو تو اس طرح سے آنندات ہے کہیں نہ کہیں اچھا دابیوں رہ جاتی ہیں اور ہمارا من کرتا ہے کہ ہم کو یہ رول ملا ہے اور یہ رول ملا ہوتا تو ہم زیادہ اچھا سے پرفارم کر پاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کون سا ایسا رول ملے جس میں آپ بہت نکھر کر بہار اور آپ کی پرفومنس کہلائے گی بیسے کامیڈی میرا شوق لیکن مجھے بعد جب ایکٹنگ سیریس ایکٹنگ میں نے شروع کی اب مجھے لگتا ہے کہ ایک نگٹیو کریکٹر میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کرنے میں بہت مجھے پہلے کامیڈیو مجھے آتا تھا یہ لگتا ہے کہ نگٹیو ہوں گے تو ہم نظروں میں زیادہ چڑ جائیں گے نہیں نہیں وہ بات وہ نہیں ہے کہ ایک کریکٹر منرجم ہوتا ہے تو وہ کرنے میں آپ کو مجھے آتا ہے تو اس طرح کا رول اگر ملتا ہے تو بہت مجھے آئے گا ہریوم جی کے ایک خاصیت میں آپ کو بتا دوں کہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں نیگٹیو رول کی ابھی آس ہے ممیکری بہت اچھی کرتے ہیں فیلال ایک چھوٹا سی بریک کا سمیں ہو چکا ہے بریک کے بعد ہم فر جلد آپ سے ملتے ہیں رشی ہم سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پریورٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے لائی سی بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے میں بات آ رہی تھی آپ کو کہ ہمارے جو بھوپال کی پہچان ہیں ہریوم تیواری جی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ممیکری بہت اچھی کرتے ہیں اور خاص طور پر اٹل بیہاری باج پہی کی آواز میں تو ہریوم جی میں چاہوں گی کہ ابھی کرونا کی پہلی لہر نکل گئی دوسری لہر نکل گئی تیسری لہر کا اندیشہ ہے ایسے میں اگر اٹل بیہاری باج پہی ہوتے ہیں تو کیا سندیش دیتے جنتا کو ہاں اٹل جی کا تو مجھے بچپن سے میں ان کے بھائشان سننے ہیں اگر بڑا آنند آتا تو میرے فیوریٹ لیڈر ہیں تو اٹل جی اگر اس سمیں ہوتے تو ایک سندیش دیتے کس طرح سے ان کا انداز تھا ابنا نماز کا دیش سنکٹ کے دور سے گجر رہا ہے پہلی لہرہ ہی کرونا کی ہم نے عذاب دیانیاں شروع کر دی دوسری لہرہ گئی بہت پیڑا ہوئی پریشان ہوئی سرکار اپنے اس طرف سے پریاس کر رہی ہے بیکسینیشن چڑھ رہا ہے آپ لوگ بیکسین جرور لگوائیں تیسری لہر کا اندازہ ہے اس لہر کو رکھنا ہے اس سے گڑھنا ہے بیکسین جرور لگوانا ہے نماز کا تو یہ حریوم دیواری جی ہے اور اٹل بیہاری باج پہی کیا آواز میں آپ سب ہی کو سندیج دیا ہے کہ تیسری لہر سے بچنا ہے تو ویکسین ضرور لگوانا ہے ماسک لگاتے رہی ہے ہم آگے بات کریں گے جو ایکٹنگ کی لائن آپ نے پکڑی کب آپ کو سوجہ کہ آپ مجھے ایکٹر بن جانا چاہیے جی بڑا اچھا پرشن ہے دراصل کبھی کوئی بیج ہے جمین کے تھوڑا زیادہ نیچے چلا جاتا ہے بلکل تو دبا رہتا ہے سوسپتہ اوستہ میں رہتا ہے دورمینسی میں رہتا ہے پھر جمین اتھلی ہوتی ہے تو وہ پنپتہ ہے تو وہی میرے ساتھ ہوا ایکٹنگ کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا جب میں تیسری کلاس میں تھا گاؤں میں تو ایک پلے تھا تو اس میں میں نے ایک ایمپروبائز کیا ایسے مجھے ایک رون دیا گیا تو میرے گاؤں کے پاس میں مندل تھا اولاک نیرنجان میں آ رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں کہ میں نے ایمپروبائز کیا تو وہ تو تھا لیکن تھا کیا مسئلہ کہ مجھے بڑا جہمپو قسم کا سٹوڈینٹ تھا میں بہت پڑائی میں دھیان تھا لیکن اسٹیج پہ فیئر بہت زیادہ تھا مجھے تو میں پارٹیسیپٹ نہیں کر پاتا تو زیادہ سکول میں کالیج میں جو کلچن کلچر ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو میں نہیں کرتا تھا اندر تھا اندر سے اچھا ہوتی کرنا چاہیئے لیکن ڈر ایک تھا پھرے اندر پھر میں پترکارتہ سے جڑا تو ایکسپوزر ملا چیزیں لوگوں سے بات چیزیں ترے درے کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ ایک فیئر میرے کو نکلا دھیر پھر میں باد میں اور پھر کئی پرستیتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دو کلاں کو لے کر چلنا ساتھ ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے اب کارٹوننگ کرتے ہوئے مجھے تو مجھے اب لگا کہ اب مجھے بھوڑا ایکٹنگ بھی کرنا چاہیے اب نے امنا جو کلاکا چھپا ہوا ہے اس کو بھی ایک ساتسفیکشن دینا ہے تو پھر میں نے تیاتر جوائن کیا 2011 میں اور پھر دیرے دیرے اب بھوپال میں تو بہت اچھا ایڈموسفیر بن گیا ہے تو پھر میں اب ایک سیری میں کام ملنا شروع اور آرڈیشن دیئے بچپن سے ایک سپنا دیکھا در کے کارن وہ سپنا کہیں دبا کچھا رہا اور ایز ایک کارٹونسٹ آپ نے ایک روزگاہ شروع کیا پھر نوکری کی اور اس کے بعد کہیں جب موقع ملا تو وہ ڈر نکالا اپنے اور کیمرا فیس کیا اور ایکٹنگ شروع کی اس وقت بھوپال میں ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں شیوٹ چل رہی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہے ہمارا بھوپال ڈیریکٹرز کو بہت پسند آتا ہے کہہ اور یا ہنما کے لئے چلتے سکتے ہیں مجھے صرف کچھ ہمیں اور اپنے هاتے ہیں جازم نے کام بنے گا آپ کے لئے کام مینے گا بھوپال میں قطعتنا spotlightبلی جامدة ہے کہو پراکاش شاه پنامترا ہے انسانسان معیم بیش کی تاستوی میں إ sometیموحی دیکھن نے ایک تکنہانا ہے تم political حجم نے سکتا ہے جلقاتا ہے جملائے ہیں جل کر رہی کرنا ہے جل ٹھیک تأس ب کیا جانب ہے جلو الملام signal اگر قبول بیوار دلتا ہے تو مجھونے ل nerede لئے رئیلی رقم ہے قرون باشی ہے جو من هاتف ہے بھوپال شہر ہے اور ہریالی اور قرون بھی ہیں جیسا آپ کو شروع کریں ہی ہے جو رئیلی رقم؟ بھوپال میں کمی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بھوپال کے لئے لئے لئے-لہنگ پوڑیوک کیا ہے سوالہ سوالہ میں ہے جیسے ہیں خوبصورت لوکیشنز ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ساری پرانی ویلڈنگ ہیں وقت میں جب کچھ ہے اب تو موپاہ میں تو فلم کے لئے ایک فیسفل اسٹیے ہے کوئی ڈیسٹر便یس نہیں ہے لوگوں کو بھی عادت ہو رہی ہے پہلے بھی لگتی تھی شروع میں اب ٹھیک ہے شوٹنگ چل رہی ہے چلوہ تو وہ بھی اس کے فیلے تو وہ بھی ایک اچھا ایٹموسفیار ہے تو ایک اچھا ایٹموسفیار ہے کہ کوئی ایسا پارٹیکولر سمیں نہیں پکڑا کہ اس وقت مجھے یہ کرنا اس وقت یہ کرنا جیسا جیسا ان کو موقع ملتا گیا ویسے ویسے وہ آگے بڑھتے گئے ہریوم جی نے جب بچپن میں سوچا تھا کبھی کہ ایکٹنگ کریں گے لیکن سمیں بہت نکل چکا تھا اس کے بعد بھی شروعات کرنے سے نہیں رکھے شروعات کی تو آج کئی فلموں میں وہ نظر آ رہے ہیں کئی ویف سیریز میں نظر آ رہے ہیں کئی ٹی وی سیریلز کیے ہیں ہریوم جی آپ کرائیم پیٹرول اور دستک جیسے سیریل میں بھی آئے ہیں تو اس میں بہت سیریس رول آپ نے کیے ہیں ہاں اس میں جاتا ہے نیگٹیو کریکٹر کی بات کر رہا تھا تاو جی بناتا تھا تو میری جو ہتی جی رہتی ہے تو اس کا جو فیانسی تھا اس کا مردہ بڑھا مردہ مولد رہتے ہیں ہم لوگ تو وہ کریکٹر بھی بڑا مجھدار تھا کئی بار ہم نے آپ کے یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھے ہیں تو اس میں آپ بہت کومیڈی اور کبھی آپ بیہڑ کے ڈکیت بن جاتے ہیں کبھی کچھ اور رول میں نظر آتے ہیں وہ کیسے آپ کے اندر من میں آتا ہے کہ میں آج یہ رول کر لیتا ہوں دراصل دیکھی یہ کارٹونسٹ ہونے کے ناتے میرا زباد تو چلتا رہتا ہے کومیڈی کے طرف چیزیں کھوچتا رہتا ہوں جب سمیں ملتا ہے تو میں اس طرح کے ویڈیوز بناتا ہوں دیکھا میں نے کہ کئی بار جو کرنٹ میں سیچویشن ہوتی ہے کئی بار ایسے کرنٹ کے موتے ہوتے ہیں نیوز کومیڈی میں نے ڈیولپ کیا ہے اینکروں کی بھی چاہیی کرتا ہوں اب آپ کے نئے پروجیکٹ کون سے ہیں جو فیچر میں آنے والے ہیں ابھی میری ویب سے جا رہی ہے شوبراتری اور اور ایک نیت فلکس کی باتا ہے نینا کورٹا فیکٹری ٹو ای بیب سے جا رہی ہے اور میری فیلم آرہی ہے شوبراتری وہ بڑا مجھدار بہت اچھا چانس مجھے مجھے اس میں مولانا کا کاریکٹر ہے میرا اور راکیز بیدی کے ساتھ میری جوڑی ہے اس میں راکیز بیدی جی وہ بہت مجھے ہوئے وہ بہت اچھے کلاکہ ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ میں جب میں 9th کلاس میں تھا وہ سیریل آتا تھا یہ جو ہے جندگی جی مجھے بہت پسند تھا ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا مکا ملا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جوادست اور پرلل کریکٹر ہے وہ پندیت بنے ہوئے ہیں میں مولانا بنے ہوئے ہیں تو ہماری جوڑی پوری فیلم میں نظر آئے گی اور لگوٹی ایر جن کو کہنا چاہیے اس طرح کی جوڑی ہے تو پوری فیلم بڑے مجھے دار کومیڈی فیلم ہیں اور وہ ستمبر یا اکٹوبر میں شاید ریلیج ہوگی ہے کون سے ایکٹر ایکٹرس ہیں جن کے ساتھ آپ کو شوٹ کرنے میں یا ایکٹنگ کرنے کا اچھا ہے کہیں دبی ہوئی سی نہیں ابھی اس طرح ہے کچھ سوچا نہیں میں نے لیکن اچھا ہے میں کبھی سوچا نہیں تھا عرصت بارسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا جب میں شوٹ کر رہا تھا تو بڑا مجھے دار کس طرح سوناتا ہوں جب میرے اوپر وہ گن تانے ہوئے تو میرے کو اندر سے وہ منہ بھائی امی بیس کے کریکٹر ہوں اور میرے کو اندر سے اتنی ہسی آری تھی میں نے کیسے کنٹرول کیا اس کو اور میرا رونے کا سین تھا تو میں نے اس کو کنٹرول کیا اور وہ میرے گن تانے ہوئے مرے اوپر ابھی جب آپ نے بولا کہ میں کوئی نیگٹیو رول کرنے کی بڑی اچھا ہے تو میں من ہی من میں سوچھ رہی تھی بسیقلی آپ کومیڈین ہیں میکری آٹیسٹ ہیں کارتونست ہیں تو جب بھی دیماغ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اسمائل پہلے سے آجاتی ہے تو کیسے نیگٹیو رول کرتے بھی آپ کو ہسی آجاتی ہوگی نہیں نہیں دراصل وہی میرا کہنا ہے کہ میں نے جو بیسک نیچر ہے جیسے بڑے بڑے جو ایکٹر تھے جو نیگٹیو رول کرتے تھے یا بڑے اچھے بڑے اچھے بڑے اچھے اچھے جیسے ہمیں جیسے کلچر سے پڑھے لکھے بڑھے آپ کی کیا ایجوکیشن رہی؟ کہاں سے آپ نے شروعات کی؟ یہ ہمارے درشکوں کو بتائیا ہے آنٹھ بی کلاس تک میں گاؤ میں رہا گاؤ کے سکول میں ہی جاتا تھا بستہ لے گئے اس کے بعد پر میں گولیر آیا چونکہ میں بڑھائی میں اچھا تھا توپر تھا تو میرے سکولرشپ ملی تو گولیر آنا پڑا تو وہاں سے 9, 10, 11 میں نے وہاں سے کیا ہائے سکنڈی ہوتی ہوتی وہاں سے بڑھائی میں چاہتا تھا اندر سے مجھے بڑھائی 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 تو اندر سے انسپریشن تھی پڑھائی میں بڑھائی میں دھیان تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا زاہر سی بات ہے کہ کسی کے بھی بچے جب پڑھتے ہیں تو دیماغ بھی آتا ہے کہ کلیکٹر اور پولیس میں چلا جائے یا آرمی میں چلے جائے کسی دیماغ میں تھوڑی آتا ہے کہ تو وہی ہوا پڑھائی میں تھا تو پھر میں نے انجنگ کا ٹیسٹ دیا تو اس میں 2% سے میرے انجنگ میں نہیں ہوا اگری کلچر میں ہو گیا اور میرے ساتھ ہی اور کئی ان کا انجنگ ہو گیا تھا تو پھر اگری کلچر سے بیس سے ایجی کیا پھر میں نے ایم ایم ایجی کیا سوائل سائنس سے لیکن کبھی میرا من لگا نہیں اگری کلچر کی پڑھائی میں لیکن ہوتا گیا اسی دوران کارٹوننگ شروع ہو گئی اور پھر پورا دھیان کارٹوننگ کی طرف دے رہا ہریوم تیواری جی کو آپ سن رہے تھے بہت ساری ویف سیریز فلمیں اور میمکری پھر کومیڈی رولز اور شروعات کارٹونن سے اور ہریوم تیواری جی کی کئی سارے نئے پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں جو آپ لگتار پردے پہ چھائے رہیں گے ہریوم تیواری جی کو بھی ڈخل نیوز ڈخل نیوز کی سوی درشکوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت بدھائی بھی ہے کہ آپ کی بھوپال بہت سکسز رہی ہو اور آگے بھی درگا ماتھی بھی آپ کی کافی سکسز موووی تھی آگے بھی آپ کی پروجیکٹ سکسز ہو ہم ایسے ہی کسی نہ کسی شکس سے آپ کو ملواتے رہیں گے فیلحال آپ دیکھتے رہی ہے رشی کی پنڈی چی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لئے خطرے میں کیونکہ جو ککروں سے رجائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا ہم وہ کوکرو چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پرائیورٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے LIC سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا ڈکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھن نیوز